ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایڈ ان پر تھوکا جا رہا ہے ان پر پتھر پھیکے جا رہے ہیں ان سے بتمیزی کی جا رہی ہے سوال یہ ہے کورونا کے خلاف رکشک یہ جنگ کیسے جیتیں گے اگر جنتا رکشکوں کے ساتھ اس طریقے سے بچسلوکی کرے گی تو یہ تصویریں آپ کے سامنے اندور کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیہار کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں منگیر میں دیکھئے کس طریقے سے بتمیزی کی گئی اندور میں دیکھئے کیسے بتمیزی کی گئی ہے کوئی تھوک رہا ہے ان سواستے کرمیوں پر کوئی ان پر پتھراف کر رہا ہے کوئی ان کے ساتھ بدزبانی کر رہا ہے بدسلوکی کر رہا ہے مطلب سیدھے نشانے پر لے رہے ہیں دیو دوتوں کو جو انہی کی جیون رکشہ کے لئے پہنچ رہے ہیں ان کے بیچ اسی لئے تو بڑا سوال یہ ہے کہ آخرکار کورونا کے خلاف جنگ کیسے جیتیں گے اگر ایسا رویہ رہے گا سواستے کرمیوں کے ساتھ تو اور سچویشن کتنی گمبھیر ہے ستتی کتنی خوفناک بنی ہوئی ہے یہ آپ کو اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ دیش بھر میں مرنے والوں کی سنکھیا جو ہے وہ پچاس پر پہنچ گئی ہے اکیس سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ اب تک سنکرمت کورونا پوزیٹیب یہ بڑی خبر بڑا اکڑا آپ کے سامنے ہے آج پنجاب تیلنگانہ ہریانہ سواستے کرمیوں کے اوپر تھوکنے والے لوگوں کی پہچان کی جائے گی یہ ساف کر دیا گیا ہے سرکار کی طرف سے دلی میں جماعت کے 816 لوگوں کی پہچان ہوئی ہے ضرورت پڑی تو پھر ان کو کورنٹین کیا جائے گا اور اس بیچ بڑی خبر اندور سے یہ سامنے آ رہے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے بتمیزی کی تھی سواستے کرمیوں کے ساتھ ان میں سے چار لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے ان دور میں چار لوگ حراست میں لیا گیا ہے سواستے کرمیوں پر حملے سے جڑا یہ ماملہ ہے اس میں ایکشن ہوا ہے کاروائی کی ہے پرشاستن نے چار لوگوں کو حراست میں لیا ہے ہم سیدھر اکرتے ہیں ایوپی نیو سمباد آتا بریجیش راشپوت اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بریجیش آخرکار ایکشن میں پرشاستن کاروائی کی گئی ہے چار لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے کون ہیں یہ چار لوگ کو دنوں میں ان پر سکتی باتی جائے گی کیونکہ ایسی گھٹنا دوبارہ نہ ہو ان دور میں اس گھٹنا کی بڑی وجہ یہ بھی رہی کہ بڑے پیمانے پر ان دور میں ٹیسٹنگ کا کام جاری ہے پیشلے دو تین دنوں میں چھہ سو سے ساتھ سو لوگ کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور ساتھ میں کچھ ایریا آئیڈنٹی فائی کر لیے گیا ہے جہاں پہ اس طریقے کی حرکت ہو رہی ہے یہ حرکت پہلی بار نہیں ہوئی ہے گھٹنا ان دور میں دوسری بار ہوئی ہے پہلی بار سوہستکرمی پر تھوکا گیا تھا اور کل تو جس طریقے اس کو دوڑایا گیا اس گھٹنا پہ شہسن نے بہت گمبیتہ سے لیا ہے اور آنے والے دنوں میں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جب بھی سوہستکرمی جائیں گے ان کے ساتھ پولیس بھی جائے گی اور وہاں پہ اس علاقے کا جو تھانا ہوگا اس کو جانکاری دے کر وہاں جائے جائے گا تو مکھیبنتی نے بھی اس پوری معاملے میں وہاں کے پرشاہ سن سے کہا ہے کہ ایسی گھٹنا دوبارہ نہ ہو اس کا خاص دھیان رکھا جائے تو اب تک کاروائی مدلہ بریجیش اس لیے ضروری ہو جاتی ہے تاکہ یہ مثالی کاروائی بن سکے اس لیے کاروائی ضروری ہو جاتی ہے نا بریجیش بلکل اس پوری گھٹنا نے اندور کا نام شرم سے نیچہ کا دیا ہے کیونکہ ایسی گھٹنا پہلے کبھی نہیں ہو اندور بہت شہر ہے جو سوچتہ میں نمبر ایک آیا تھا جس کے چلتے ہیں شہر کے لوگوں کی وہاں واہی ہو رہی تھی مگر جس طریقے سے پہلا جب جنتہ کارپی ہوا اور اس کے بعد جنتہ سڑکوں پہ آگئی اس سے ایک بڑا گھڑا ہٹ مجھ گئی کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ جو جنتہ کارپی ہے کارنٹین کا دیا ہے پورے پورے علاقے وہاں بند کا دیا گا ہے اندور میں سات موتیں ہو چکی ہیں آج تھوڑی دیر پہلے ایک موت اور ہوئی ہے تو کل ملا کے سات موتوں کا آنکڑا پورے مدھے پریش سے آیا ہے جس میں سے پانچ اندور سے موتیں ہو گئی ہیں اور اندور میں پچھتر سے جیادہ لوگ جو کورونا پوجیٹو ہیں ان کے نام سامنے آئے ہیں اور یہ آنکڑا لگاتار بڑھتے ہی جا رہا ہے تو اندور کو اور وہ ہارٹ سپورٹ بن گیا ہے جہاں پر لوگ روز دس اور بیس مریض سامنے آ رہے ہیں تو اندور میں پرشاہسن پوری طرح alert ہے بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کی جا رہی ہو جس اسی وجہ سے اس طریقے کے معاملے بار بار سامنے آ رہا ہے مگر نشریتی اندور کی اس گھٹنا نے پورے پرشاہسن کو alert موت پر کر دیا ہے اور بہت سکتی سے اس پوری کاروائی سے نپٹا جا رہا ہے ساتھی لوگوں کو سمجھائیز بھی دی جاری ہے جو سواست کرمی ہے وہ آپ کی صحت کے لیے آپ کے گھر تک آ رہا ہے اپنی جان خطرے میں ڈال کے آپ کے آ رہا ہے اس جن کا سمبان کریے تو کل ملاکہ سکتی اور سمجھائیز دونوں کا دور جاری ہے اندور کی جنتہ کے لیے آپ رہیے میرے ساتھ میں لوٹوں گے آپ کے پاس اور دیکھیں اسی طریقی کی بچ سلوکی جو ہے وہ بیہار میں بھی ہوئی ہے سواست کرمیوں کے ساتھ بیہار پٹنا سے اس وقت میرے ساتھ میرے سیوگی پرکاش کمار موجود ہیں اچھا دلی سے منوش ورما لگتا رات صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پہلے زرہ جلدی سے پرکاش کروک کرتے ہیں پرکاش سواست کرمیوں کے ساتھ بدتمیزی مدھے پردیش میں بھی ہوئی تھی وہاں اندور بھی چار لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا بیہار میں کیا کاروائی کی جا رہی ہے یہ وہ تصویریں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو دکھ رہا ہے اور ویڈیو کو اگر دیکھیں گے تو اس میں آڈیو میں بھی سنائی دے رہا ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے انہیں نہیں کرنا چاہیے اور پولیس کے ساتھ یہ بدتمیزی ٹھیک نہیں ہے پولیس کو سختی سے پیش آنا چاہیے ایک وہ ویڈیو ہے جو مونگیر سے آیا ہے جو دوسرا ویڈیو ہے جس میں کچھ لوگ اکسا بھی رہے ہیں باہر نکلنے کے لیے بھگانے کے لیے جنہیں کارنٹائن کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس گھر میں ایک ویکٹی کو ہو گیا ہے اس سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں جن کی موت ہو گئی تھی انہیں کارنٹائن کرانے کے لیے آئیسولیشن کے لیے ان کا ٹیسٹنگ کے لیے پولیس جب لے جاتی ہے تو ان پر پتھر برسائے جاتے ہیں کافی لوگوں کو دیکھا گیا ہے پولیس سختی سے پیش بھی آ رہی ہے اور جیسے مدوبنی میں لے تو مدوبنی میں بھی ایک مجلس میں کئی لوگ جمع ہوئے تھے تو ان کے خلاف پولیس نے کارنٹائن کروائی کی ہے چار لوگوں کو جیل بھیجا ہے تو اس بدنے نظر دیکھا جائے تو جو تصویریں آ رہی ہیں وہ بڑا ہی دکھت ہے کیونکہ لوگوں کو احتیاط بررتنے کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے یہاں تک کی بیہار کے مکمانتری ریتیش کمار روز ایک بار کہہ رہے ہیں لوگوں سے امید بڑائے بیٹھے ہیں کہ جو جہاں ہے وہی رہے اور جن پر کہیں کہیں سے بھی سندگد ہونے کا خطرہ ہے انہیں ان کی جانچ کرانے میں لوگ مدد کریں مدد کرنے کے بجائے سواست کرمیوں پر پولیس کرمیوں پر اور جو بھی لوگ اس میں جان جوکم میں ڈال کر ان کے ساتھ کھڑے ہیں انہی پر لوگ حملہ کر رہے ہیں تو یہ بہت دکھت ہے رومانہ بلکل واقعی میں دکھت ہے اور ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کو سبق سکھایا جائے مثال پیش ہو تاکہ باقی جگہ اس طریقے کی ارچنیں نہ آئیں اور اس کی شروعات کہیں نہ کہیں مدد کردیش کے اندور سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اندور میں چار لوگوں کو کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ہراست میں لیا گیا ہے اور اب دیکھیں جانکاری یہ ہے کہ چاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے چار لوگوں کو اندور میں گرفتار کیا گیا ہے سنیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں پولیس کے آل آدھیکاری اس ماملے میں چکت ساتھ دل کے ساتھ اس میں دو پولیس کرمی بھی تھے گئے تھے تو اچانک ایک جگہ اس طرح کی گھٹنا گھٹی جس کو پولیس نے کافی گنگریٹا فیلیا تک کال اس میں پرکن پنجیبت کر کے جو اس کے مکھ آروپی اس میں جو چار لوگ تھے جن کا اس گھٹنا کے پیش مکھ رول تھا ان چاروں لوگوں کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے اس میں کچھ ان لوگوں کو بھی ویڈیو فوٹیج کے مادم سے پہچان کی جا رہی ہے اور ان کے بردھ بھی کروائی کی جائی ہے اس میں کل آٹھ دف لوگوں کے بردھ بھی کروائی کی گئی ہے جس میں اس میں مکھ جو تھے تین چار لوگ جو اس سے جڑے تھے ان کے ویڈیو فوٹیج کے ادھار پر پہچان کی گئی اور ان چاروں لوگوں کو تققل گرفتار بھی کر لیا گیا ابھی اس میں جڑے جو ان لوگوں کی پہچان کر کے اس میں ان لوگوں کے بردھ بھی کروائی کی جائی ہے ان دور میں جو سواستی قرمیوں کے ساتھ بچسلوکی ہوئی ہے اس معاملے میں اور لوگوں کی پہچان کی جاری ہے ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی اور اب سیدھے رکھ کرتے ہیں ڈلی منوش ورما ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے ہیں اور منوش بتائیں گے ہمیں منوش آپ جس علاقے میں موجود ہیں نظام الدین والا علاقہ وہاں پر ابھی کس طریقی کی ستھی اور کیونکہ مرکز کانڈ سامنے آنے کے بعد ڈلی کا نظام الدین علاقہ جو ہے وہ کورونا وائرس کے لیے ایک طریقے سے ہاتھ سپٹ بن کر اُبھرائے تو وہاں کیا احتیاط اب بڑھتی جا رہی ہے جی بلکل دیکھیں احتیاط بہت زیادہ یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے اور فائر برگیٹ کی جو ایک ٹیم ہے پوری وہ یہاں پر پہنچے اور آس پاس کے علاقے کو جو ہے اب سنیٹائز کیا جائے گا کیونکہ جو نظام الدین کا پورا علاقہ ہے جو مرکز کے آس پاس کا علاقہ ہے اسے کل پورا سنیٹائز کیا گیا تھا پورے مرکز کو سنیٹائز کیا گیا تھا پوری بلڈنگ کو سنیٹائز کیا گیا تھا اب جو آس پاس کا علاقہ ہے یہاں نظام الدین کے آس پاس کا فائر برگیٹ کی ٹیم یہاں پر پہنچے سپری کرنے کے لئے اور آس پاس کے علاقے کو سنیٹائز کیا جا رہا ہے اور کیونکہ پرشاہ سنیٹائز چاہتا ہے بلکل بھی کوئی بھی کتا ہی نہ برتی جائے اور اگر کوئی بھی ایسی جگہ اگر ان کو لگ رہی ہے کہ جہاں پر کرونا پوزیٹیو کیس پائے جا سکتے ہیں تو اس جگہ کو اب سنیٹائز کیا جا رہا ہے اور اس وقت ہم وہیں پر موجود ہیں مرکز کے پاس میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مرکز کو اور آس پاس کی جتنی بھی یہ پوری بیلڈنگ ستھی ان سبی کو سنیٹائز کیا گیا ہے اور اب جو علاقہ ہے پورا نظام الدین کا جو پورا علاقہ ہے اس کو سنیٹائز کرنے کا کام جو ہے پرشاہ سن کے دوارہ یہاں پر کیا جا رہا ہے جی رومانہ آپ رہیے میرے ساتھ میں لوٹوں گے آپ کے پاس اس بیچ ایک بار پھر سے ذرا برجیش کا اروک کرتے ہیں کیونکہ ان دور کے اندر کاروائی کی گئی ہے پرشاہ سن کی طرف سے اور برجیش جو ہیں وہ بہتر طریقے سے بتا پائیں گے کہ چار لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں لیکن یہ سلسلہ بھی اور آگے بڑھے گا برجیش ان دور میں جس طریقی کی گھٹنا ہوئی ذرا اس گھٹنا کے بارے میں بتائیے کتنے بڑی سواست کرمیوں کی ٹیم تھی اور اسے کیسے کل بچ سلوکی کا شکار ہونا پڑا رومانہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے دو دن پہلے ایک ایسا واقعہ اور ہوا تھا جب سواست کرمی گئے تھے کسی خاص ایڈیا میں وہاں پر مہلاؤں نے ان کے اوپر تھوکا تھا ان کو گالی دی تھی اور تو وہ سارے لوگ بھاگ کیا گئے تھے مگر ایسی مارپیٹ بالی گھٹنا نہیں ہوئی تھی مگر کل جب وہ بارہ وجہ دو سواست کرمی دونوں مہلاؤں سواست کرمی تھیں ڈاکٹرز تھیں جب وہ اس خاص ٹیٹ پٹی علاقے میں گئی وہاں تو انہوں نے جو کہ اس علاقے میں ایک موت ہو چکی تھے بجرگ مہلاؤں کی تو وہاں کے لوگ سے جو سیمپل لینا چاہے تو اسکر وہاں کے لوگ بھڑک گئے اور اس کے بعد ان لوگ کو دوڑائے گیا دو مہلاؤں ڈاکٹرز کو دوڑا کے جس طریقے سے حملہ کاندھی کی کوشش کی گئی اس سے بہت ہی شرمنات کرتے تھا جس کی بہت نندہ کی جاری ہے وہ سارے لوگ باہر آئے وہاں جو چونکہ یہ پوری ایریا ہے انہیں ایریا کو کارڈن آف کا دیا گیا ہے بہت دور پر پولیس کی بیریکیٹنگ ہوتی ہے ان سواست کرمیوں کے ساتھ پولیس نہیں گئی ہوئی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے آ کے پولیس کو خبر کی پولیس پھر وہاں جا کے لوگوں کو سمجھائز دی اور پولیس نے اور ان تمام لوگوں اوپردوی لوگوں نے جو بھاگ کے آئے تھے ان مہیلاؤں کے پیچھے انہوں نے وہ بیریگیٹنگ ٹوڑ کے دوسرے علاقے میں جانے کی کوشش کی پھر وہاں کافی پولیس آئی اور پولیس اور ان کے بیچ میں آپس میں کافی مشکت ہوئی ہے لوگوں کو سمجھائز دی گئی ہے مارپیٹ بھی ہوئی ہے پولیسوں کو ڈینڈے بھی مارے ہیں تب کہیں جا کے اس ستیدھی کو کابو میں کیا گیا اس ویڈیو کے آدھار پہ جو چار مکھے لوگ تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے باقی دس سے پندہ لوگوں کو اور آئیڈنٹی فائی کیا جائے گا کیونکہ یہ اجیاد لوگوں کھلاپ معاملہ ہے اس میں جادہ جادہ لوگوں کو کوشش کی جائے اور اب جب مکھے بنتی کے سنگیان میں بات آئی ہے تو انہوں نے ایک گائیڈ لائن دیئے کہ اب جو بھی سواست کرمی ہے وہ پولیس کرمیوں کو لے کے جائے آنا پرواریوں کو وہاں بتائیں کہ اموں کے علاقے میں جا رہے ہیں اور ان کو سرکشہ دینا پولیس کا کام ہے بلکہ ضروری ہو جاتا ہے نا بھئی کہ سواست کرمیوں کو آپ پوری سرکشہ دیں کیونکہ اس کورونا کال سنکٹ کال میں پورا دارومدار کورونا کے خلاف یدھ لڑنے کا فرنٹ لائن پر یہی سواست کرمی تو اٹھا رہے ہیں نبھا رہے ہیں فیلال بہت بہت دھنے بات آپ سبھی کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے اور دیکھیں ایک طرف دیش لوگ ڈاؤن ہے دوسری طرف سبھی اپنی طرف سے کوششے کر رہے ہیں ایسے میں اتر پردیش کی رہو سانی لکھنوں میں رشتے داروں اور دوستوں کے لیے نو اینٹری کا آدیش جاری کیا جا چکا ہے یعنی لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر ہدایت دیتے ہوئے پوسٹر چپکا دیے ہیں کہ فیلال دوست رشتے دار گھر پر نہ آئیں دکھاتے ہیں آپ کو ایپی نیو سمباد آتا سنجھے ترپاتھی کی ریپورٹ دیش کے پردان منتری نرین موڈی کے علاوہ تمام جمعے دار لوگوں کو میسیج دے رہے ہیں کہ اپنے گھر میں رہیں کرونا سے سرچت رہیں نہ باہر نکلیں نہ کسی کو گھر میں آنے دیں جہاں پر ہیں وہیں سرچت رہیں جس سے کی کرونا کا سنکرمن نہ پھیلے اور نہ پھیلائیں اسی قوایت کو لوگ بھی اپنے اس طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں ہم کھلیں اس وقت پارک روڑ کے ایک مکان پر جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے باہر ایک پوسٹر لگا رکھا ہے جس میں ساپ طور پر لکھا ہے کہ رشتے دار دوست یار کرپیا ہمارے گھر ملنے نہ آئیں جدی آئیں تو جو پوسٹر ہے جو بورڈ ہے اس کو پڑھ کر واپس چلے جائیں اور خود بھی کرونا وائرس سے بچیں اور دوسروں کو بچائیں تو ایک اچھی پہل ہے جمعے دار لوگوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ لوگوں نے جو بورڈ لگایا ہے اس میں صاف طور پر یہ سندیش ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں سرچت رہیں اور کرونا سنکرمل سے بچے رہیں کیونکہ لاجمی بات ہے جہاں پر بھی بھیڑ بھار ہے وہاں اگر آپ جاتے ہیں تو کرونا وائرس کے سنکرمل کے سکار ہو سکتے ہیں لگا تار پورا دیس اس بات کی اپیل کر رہا ہے ای بی پی نیوز بھی آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں اور سرچت رہیں کیمرمن فیصل کے ساتھ سنجے ترپاٹھی ای بی پی نیوز لکھنا ہو اور دیکھیں اس وقت بہت خاص پیمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاری نارائن چاری جی اندور کی بڑے پولیس ادھیکاری ہیں سر بہت بہت سفاگت آپ کا ای بی پی نیوز میں اندور میں جو سفاستے کرمیوں کے ساتھ بچ سلوکی کا باملہ پورا سامنے آیا اس کے بعد آپ لوگوں نے سخت ایکشن لیا ہے پہلے تو آپ آپ اسی ایکشن کے اسے گمزیتہ سے لیا اور اس میں ویڈیو پھوٹس کے ادھار پر تکال اس میں آروپیوں کے پہچان کی گئی اس نے ساتھ لوگوں کو ابھی تک گرفتار کیا جا چکا ہے ساتھی ساتھ اس نے کچھ اور لوگوں کو چیند کر کے کیا جا رہا ہے اور پولیس نے تکال اس میں کٹھور کروائی سنیشت کی ہے آپ بتا رہے ہیں کہ سات لوگ گرفتار کر لیا گئے ہیں اب تک جی ہاں کل اس معاملے میں ابھی تک سات لوگ گرفتار کیا جا چکے ہیں سر کچھ اور لوگوں کی گرفتاری بھی سمبھب ہے کیا اس میں مکھے جو آروپیوں گرفتار ہو چکے ہیں جن کا مکھے رول تھا یا جن کو ویڈیو پھوٹس کے ادھار پر جن کی مکھے روپ سے پاچان ہوئی ہے لیکن ویڈیو پھوٹس کے ادھار ہم لوگ اور دیکھ رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ جو بھی یہ یہاں پر لوگ ڈاؤن بلکل شکتی سے لاغو کیا گیا ہے اور نینامی پرچیفت لوگوں نے اگر ہم کہیں کہ کوئی پرسواسنیک نیرنے کے روپ میں نہیں بلکہ اسے سویم کے نیرنے کے روپ میں لیا ہے تو اکیسیوکتی نہیں ہوگی بلکل اچھے ڈنگتے ہیں لیکن کہیں اگر اکیسی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو ان گھٹناؤں کو بھی کبھی گمھرتا سے لیا جانے کی ضرورت اور لیا گیا ہے اسی وجہ سے آگے اس طریقے کی گھٹنائیں نہ ہو کیا ہری نارا شاری جی اب سواستے کرمی جہاں بھی جائیں گے ان کے ساتھ پولیس کی ٹیم جائے گی اس طریقے کا فیصلہ بھی لے لیا گیا ہے جی پولیس کی ٹیم جاتی رہی ہے لیکن اب اس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ آگے جو بھی جائیں گے سماندھت علاقے کے جو تھانہ دھکاری ہوں گے جو وہاں کے ٹی آئی ہوں گے ان کو بھی سوچنا دیں گے اور ساتھ میں وہ بھی جائیں گے اور وہ بھی ان کے ساتھ 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 جا کر کے رہیں گے تاکہ کسی بھی اس طرح کے گھٹنا کی پونڈابرتی نہ ہو اچھا ان دور میں یہ جس طریقے کہ ماملے سامنے آ رہے ہیں سر کیونکہ وہاں سے کئی کیسز سامنے آئے ہیں مرنے کا آکڑا بھی کافی سامنے آیا ہے کورونا کی وجہ سے لوگوں کا تو دللی کے اندر مرکز کانڈ دیش نے دیکھا اس کا اندور سے کنیکشن کچھ جو آپ بتانا چاہیں ای بی پی نیوز کے درشکوں کو جی نہیں ایسا ابھی کوئی سیدھا وہاں سے کنیکشن نہیں ہے وہاں سے وہاں سے آئے ہوئے لوگوں کا سیدھا یہاں سے جوڑا ہونا نہیں بایا گیا ہے تو نظام الدین مرکز والے کچھ لوگ جو پہنچے ہوں اندور ایسے کتنے لوگ جو اندور کے نیوازی تھے ان کو کیا چنہت کیا گیا ہے اور کیونکہ اندور میں تو خطرہ بڑا ہے کیا ان کو کورنٹین بغیرہ کیا گیا ہے یہاں پہ کافی بڑی سنکھیا میں تائن کیا گیا ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے جو پریجن ہیں اور مقتیعے گھٹنا بھی اسی سندر میں کئی بار لوگوں میں جیورپتہ کی کمی کے کاران یا کئی بار جو سماجی پتھ ان کے بہاک میں آ کر کے جو وہاں پیش کرمی جاتا ہے جو پولیس کرمی جاتا ہے وہ بھی اس کو لے کر کے جو وائرس کا دوسرہ چلتا ہے لیکن وہ اپنی جمہداری اور سمجھ تک جاتا ہے ایسے میں اتی گھٹنا پہ نشیط پڑھے گا ماملوں کی گھٹتا بڑھ جاتی ہے اور پولیس نے کافی گھٹتا سے اس ماملے کو لیا ہے اور تک کروائی شنیط کی ہے ہاری ناران چاری جی اگر ایک سمجھائے وشیش سے اس طرحیقے کا ریزیسٹنس دیکھنے کے لئے مل رہا ہے تو ان میں جاگ رکتا لانے کے لئے کیا اس سمجھائے جو ایک طریقے سے دھرم گرو ہیں رہنو ما ہیں ان کو کیا آگے لے کر آنے کا کوئی پلان ہے تاکہ وہ سمجھائیں سندیج دے سکے جی ہاں تمام لوگوں کو سمجھ جو جمعیدار لوگ ہیں ان کو بھی جوڑا گیا ہے ان کے جو آوڈیو مجھ ہے کہ کوئی بیٹھا کو باہر نکلنے کے لئے نہیں کہا جا سکتا لیکن لیکن دراصل وہ چند لوگ ہوتے ہیں سر اور انہی چند لوگوں کی وجھے سی دکھتے آتی ہیں مشکل وقت ہے ہم سب ذمہ داری سے ڈٹے ہوئے ہیں ایسے معاملوں کو اتنی گمفیرتا سے بھی لیا جاتا ہے اس معاملے میں ہم سے بات کرنے کے لیے تو سن رہے تھے ورش پولیس افسر ان دور کے ابی پی نیوز کو جانکاری دی انہوں نے کہ ان دور میں سواستے کرمیوں پر حملے والا ماملہ ہوا تھا اس میں ساتھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایسی کسی بھی گھٹنا کو بڑی گمبھیرتا سے پولیس موسیقی